ہاتھ و سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش علابات سے سامائن فاروق خان غافزی نے معافی مانگ لی ہے اپنی عوام سے اور اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ افو خان سے بات کرنی ہے کہ اس کی اوقات نہیں ہے اور اس نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ آج کے بعد افو خان کو کبھی مو نہیں لگائے گا آئیے دیکھتے ہیں میں محمد فاروق خان رضوی آج 26 مارچ 2021 آپ کے روبروں ہوں اور جس مقصد کے تحت میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں وہ انشاءاللہ قریب میں آپ کے گوشے گزار کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ تمام ہی سننی صحیح لقیدہ مسلمانوں سے تہہ دل کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ معافی چاہتا ہوں اور بہت ہی آجیزانہ مخلصانہ آپ کی بارگاہ میں اکس کرتا ہوں کہ اللہ آپ مجھے معاف کر دے اور معافی اس بات کی میں مانگ رہا ہوں کہ پچھلے تقریباً سوا مہینے سے بلکہ دیڑھ مہینے کے قریب ہوتے ہوئے آیا جو الہباد کے بدنا میں زمانہ ایک شخص ہے افو خان سے لوگ جانتے لیکن آج میں اس کو افو بیگم سے مخاطب کروں گا ہاں تو سامائین الحمدللہ چلیے بھائی اب یہ اتنا بیچارہ مطلب بھائی کو معافی مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے میں بہت معافی چاہتا ہوں اور دیکھیں اس کا مو دیکھیں ایتما بھگاری ایسا مو ہے ٹھیک ہے ایتما عجیب سا مو ہے بھگاری ایسا بیچارہ پاگل ہو گیا ہے اور اب یہ معافی مانگ رہا ہے اس کی اتنی ہل گئی افو خان سے کہ بیچارہ آدمی کو اس نے بنا دیا ہے عورت ٹھیک ہے دولہ بھائی کو اس نے بنا دیا ہے بیگم تو بیچارہ اتنا یہ ہلا ہوا ہے اور ایسی میں اس کی پسینہ آ رہا ہے ابھی دیکھیں گے رومال سے یہ پوچھے گا اپنا پسینہ ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے اس سے جو مناظرہ ہونے والا تھا اور اس کی جو ہے مسلسل وداد اور اپٹیٹ آپ دیکھ رہے تھے اور تمام یہل سنت کے حباب یہ امید لگائے بیٹھے تھے اور مجھے بھی امید تھی کہ آٹھ سال سے تو میں غیر مکلدین نام نے ہاں دے لے حدیثوں کو مناظرے کے لیے دعوت دے رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں لیکن افسوس کہ ان کا کوئی مناظر اب تک تیار ہو کے سامنے آیا نہیں چلو یہ بنا میں مرد تو پیدا ہوا یہ دیکھیں سامین اب اس نے بولا کہ چلو ایک کم سے کم جو مرد ہے وہ تو پیدا ہوا ٹھیک ہے اب اس نے میرے بھائی خود مال لیا ہے کہ افو کھان جو ہے وہ ہے مرد اور اب یہ ایک طرف اس کو بولنا ہے بیگم اب دیکھیں کہ یہ کتنا پاگل ہے ایسی میں بھی اس کے پسینے چھوڑی آئیں گے تو آپ بھی یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ شاید کوئی مناظرہ ہو اور ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ انشاءاللہ اس بار تو ضرور مناظرہ ہو جائیں گا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ مناظرہ جو ہے ہونے کی وجہے بلکل ختم کی طرف جا رہا ہے کیوں بھئی ہے کیوں جا رہا ہے ختم کے طرف ارے تم نے تو چیلنج کیا تھا اپنے ویڈیو میں مطلب یار واقعی تم ایک باپ کے اولاد ہوئی نہیں دس باپوں کے اولاد ہو اب پوچھو کیسے وہ ایسے کہ پہلے تم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپریل میں آ رہا ہوں پندرہ دن مناظرہ کریں گے ارے پندرہ دن نہ سہی کھالی پاچ دن بیٹھ کے بات کر لیتے ارے تمہارے باپ لوگ آ رہے مولانا ججی سنساری حافظ اللہ اور شیخ علامہ جلال الدکاسمی حافظ اللہ اور تمہارا دولہ بھائی اففو خان تینوں تمہارے سامنے بیٹھنے کو تیار ہیں اور اب تم اففو خان کو بھی اس سے اٹار ہو کیا ہے یار اور جو تیر مہینہ تک آپ اس مناظرے کی امید میں آپ جو امید لگائے بیٹھے ہوئے یہ سارے اب جس دکھتے آ رہے ہیں اور امید تھی آپ کو کہ مناظرہ ہوں گا اور اب مایوسی ہاتھ لگ رہی ہے تو اس کے لئے میں آپ سے معاف ہی چاہتا ہوں نہیں معاف ہم نہیں کریں گے نہ بریلوی عوام معاف کرے گی نہ رہی ہم معاف کریں گے کیونکہ جو مایوسی ہے وہ تمہاری خود کی پیدا کی ہوئی ہے تم نے جو اصول بنائے ہیں اس سے تو مایوسی ہاتھ میں لگے گی نا اففو خان کا ویڈیو لاؤ اففو خان کی فوٹو لاؤ تمہیں ویڈیو فوٹو سے کیا لینے دینا بھائی جن کو تم آٹھ سالوں سے چیلنج کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے بیٹھنے کو تیار ہیں اتنا اچھا موقع ہے اور اففو خان بھی سامنے آ جائے گا اففو خان کو بھی دیکھ لینا یہ کونسی مایوسی ہے یار اپنی عوام کو بے خوب بناتے ہو جھوڑ بولتے ہو صاف سا بتاؤنا ہے کہ میری پھٹ چکی ہے میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں ان صحابہ کے جو الحمدللہ سپائی ہیں ان کے سامنے چل آگے بھوک آج پچیس تاریخ یہ گزر چکی ہے آج چھپیس تاریخ ہے اور اس سے پہلے جو بیس مارچ کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ نے سب ہی نے دیکھی اور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں دیکھی صرف ایک ہی چینل جس پہ میں دانتا روسی پہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور بھی چینلز ڈال رہے ہیں ہمارے سارے ویڈیو لیکن ایک ہی چینل پہ تقریباً مارہ اللہ ہزار کے قریب لوگ اس کو دیکھ چکے تو بیس مارچ کو میں نے باخیلہ ویڈیو بنا کر یہ اعلان کیا تھا اور بالکل سخت الفاظ میں افو بیگم سے کہا تھا کہ وہ پچیس تاریخ تک یعنی پانچ دن ہم نے اس کو دیئے تھے پچیس تاریخ تک وہ اپنا ویڈیو بنا کر سامنے آئے اور اپنا پردہ ہٹا کر وہ کہہ دے کہ صاحب میں مناظر کے لئے تیار ہوں اور مناظر کے لئے میں سنجید ہوں اور اپنا ایڈریز بتا دے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج چھپیس تاریخ ہو گئی یہ پانچ دن کی مولت بھی ختم ہو گئی لیکن افو بیگم صاحبہ نے نہ ویڈیو بنایا اب تک نہ ویڈیو بنا کر انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا کہ صاحب میں مناظر کے لئے تک ریک بھائی اللہ ہو اپر ارے مکار اب کیوں بھاگ رہا ہے مناظرے سے ہم میں نے خود میرے بھائی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اور اس کو پہ صاحب صاحب بول دیا ہے کہ میں اپنا جو ایڈریز ہے وہ فاروق خان راب جی کے واتس اپ پہ بھیجوں گا وہ اپنے ساتھی بھیج کے پوری تحقیق کروا لے میں فاروق خان راب جی کو میں ویڈیو کال کروں گا وہ میرا چہرہ دیکھ لے ٹھیک ہے اب اس سے زیادہ تیل کو کیا چاہیے بھائی بھائی بھاگو مت یہ کوئی بات نہیں ہوتی ابھی تو میرے بھائی جنگ سٹارٹ ہوئی یہ میرے بھائی حق اور باطل کی کالو دن کاسمی حافظ اللہ اور مولانا ججی سنساری اور افو خان جب یہ تینوں ساتھ میں آ رہے ہیں تو تم اتنے بہانے بھائی کیوں کر رہے ہو اس کی صورت دیکھیں سامائے نا صورت یہ دیکھیں اس کی صورت تو ایسی بیچارہ جیسے بے بس ہو گیا ہے بیچارہ دب مایوس ہو گیا ہے سوچ رہے کیا ہے کہاں پنگا لے لیا یہ کسی طریقے سے یہ کر رہا ہے لیپا پوٹی کہ اگر سامنے بیٹھ گئے تو عربی غردو سامنے بھی اس کی حالے ٹائٹ ہو جائے گی کیونکہ اب اس کے باپ لوگ آ رہے ہیں نا آگے سامنے مطلب یہ کہ اس محترمہ کا ابھی بھی حیض جاری ہے ابھی بھی حیضہ پر دیں ٹھیک ہے اب جب جب یہ کہے گا کہ محترمہ کا جو حیض ہے وہ بھائی کو جاری ہے تو میں بار بار اللہ ہم کو معاف کرے اے اللہ مجھے معاف کر دینا یہ فاروق خان جو راوزی جو بار بار کہتا ہے کہ وہ حیض کا خون آ رہا ہے خون بہر آ رہا ہے تو اب جب جب یہ کہے گا تو میں کہوں گا کہ بیٹا تو کیا حیض کا خون پی رہا ہے اچھا لگتا ہے تیرے کو نہیں اگر تیرے کو خون اچھا لگتا ہے حیض کا تو بتا یہ حیض کا خون پی پی کہ اس کی یہ حالت ہو گئی ہے یہ دیکھیں سکل دیکھیں یہ منوز یہ دو کوری کا آدمی موں میں دات نہیں پیٹ میں آت نہیں اور بتا رہا ہے کہ میرے خون آ رہا ہے آدمیوں کے خون نہیں آتا مردوں کے نہیں آتا دولا بھائیوں میں تیرا جاہل آدمی بات کرنے کے نہ آداب ہے نہ تمیز ہے اب کون تیرے کو عالم بنا دیس آدمیوں کے آتا ہے ہے اس کا خون توبہ توبہ اگر تیرا یہ ماننا ہے کہ میرے ہے اس کا خون آ رہا ہے تو میرا بھی ماننا یہ ہے کہ میرا حیث کا خون پینے آتا ہے چاٹنے آتا ہے لے بیٹا پی لے چاٹ لے استغفراللہ جاہل آدمی زبان خراب کرتا ہے اور ابھی بھی پردے میں یہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں تو گویا میری وہ بات بلکل صحیح ثابت ہو گئی کہ جو میں نے 20 مارچ کے ویڈیو میں کہا تھا کہ بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا اور بہت سارے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ فاروق رضوی بہت گالی بکتا ہے لیکن وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ گالی میں بکنے پہ مجبور اس لیے ہو جاتا ہوں کہ یہ بدبکت خبیص لوگ خصاب مسلسل چھوٹ بولتے ہیں مسلسل دھوکہ دیتے ہیں فرید دیتے ہیں اب موضوع سے ہٹ کر بے مقصد ہاں تو سامنے دیکھیں اس نے کیا کہا کہ میں گالی اس لیے دیتا ہوں کہ یہ جو بدبکت ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں مطلب اگر کوئی جھوٹ بولا ہے تو اس کی ماں کو رنڈی بولنے کا لائسنس ہے ان کے پاس تو یہ لائسنس ہے ان کے پاس ارے بھئیار جھوٹ تو دو لوگ آئیے اور کوئی نہ آئیے گا اس کی آڈیو ابھی تک آپ نے پیش کی ہے نا تا قیامت تک پیش کر سکتے ہو اب یہ تم نے جھوٹ بولا ٹھیک اب ہم کیا کریں اب بتو اب کیا ہم بھی بھائی آپ کو گالیاں دینے آپ کو سٹارٹ کر دیں آپ کی ماں کو رنڈی بولنا سٹارٹ کر دیں کیا کر تو کوئی جھوٹ بول لائے تو وہ دلیل دے گا جھوٹ آئے کی نہیں نہ کی اس کی ماں کو ماز اللہ گالی دینے لگے شرم آدمی ایسی میں تیرے پسینہ آرہ بار پر پوچھ رہ اپنا وقت برواد کرتے تو یہی سبب ہوتا ہے کہ انہی علقاب اور انہی لفظوں کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں جو ان کا حق ہے 20 مارچ کو میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر افو بیگم کسی رنڈی کے اولاد نے کیا اگر وہ حلالی ہے اور اگر اپنی ہی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ اپنی ویڈیو بنائے سامنے آئے تاکہ معلوم تو پڑے چلی ٹھیک ہے اب میں فاروق خان راوزی سے کہتا ہوں کہ اگر اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ کسی ماں رنڈی کے اولاد اگر وہ نہیں ہے تو ایک لاکھ روپے ہمارے دے جو یہ شرط میں ہارا ہے اور اگر اس نے ایک لاکھ روپے نہ دیے تو ساری دنیا جان جائے کہ فاروق خان راوزی وہ رنڈی کے اولاد ہیں وہ کسی اچھے ماں باب کے اولاد نہیں چل آج سے تیرے سے تیری میرے بھای 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 دوسروں کے ماں کو اُلٹا یہ اولاد چل آگے بول پردے میں رو بھای نکل 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 بھای جاہل آدمی جو میرے ساتھی ہیں وہ تیری چال بھای جانتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ کوئی مناظران کرنا تیرے کو خالی افو خان کو دیکھ نکل کہ افو خان آخر کیا چیز ہے بس اسی جب یہ آمنے سامنے آجائے بات کرنے کو راضی ہو جائے تب آپ اس کے سامنے بیٹھنا اس سے پہلے اپنی فوٹو اپنی ویڈیو شوشل میڈیا پر بلکل نہ ڈالنا کیونکہ اس کی جو چال ہے وہ کچھ اور ہے تم چاہتے ہو کہ میں اپنا ویڈیو اپلوڈ کر دوں تاکہ میری فوٹو ہے اس کو ایڈیٹ کر کے تم کتا بناو بلی بناو جانور بناو ہجڑا بناو عورت بناو پاگل آدمی میں کوئی تیری طرح پاگل نہیں ہوں میں تب ہی سامنے آؤں گا جب تو آمنے سامنے سامنے بیٹھنے کی کیونکہ جب میں اکیلا تھا تو نہیں میرے سامنے بیٹھا اب تو میرے ساتھ الحمدللہ اہل حدیث کے جو میرے سپاہی ہیں صحابہ کے وہ ساتھ میں آرہے تھے مولانا میرے ججی سنساری اور علامت جلال الدین قاسمی حافظ اللہ وہ آرہے تیری بیٹھنے بجانے لیکن اب تو نے افکو خان کو بیٹھ سے ہٹا کے گویا یہ ثابت کر دیا کہ ان دونوں کو بیٹھ سے ہٹا رہے تھے تو بینہ آفکو خان کے وسیلے کے ہمارے عالموں تک کبھی پہنچے نہیں سکتا تھا وہ تو صرف میری بات پہ آرہے تھے لیکن میں بات کرنے کی تری عوقات نہیں چل آگے بھوگ بیٹا بھوگ کیسے منادرہ کریں گا پردے میں رائے کیسے منادرہ کریں گا بہرحال ڈیس مارچ کو ہم نے یہ بھی کہ تھا کہ پچھے تاریخ 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 ویڈیو بنا کر آپ بات کروں گی تو ہم آگے بات کریں گے لے کر ریپلا میں نہیں ملا اور اگر 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 اس تاریخ کو میں اگر 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 ہم سنتے ہیں نہ ہماری دلچسپی کا سبب ہے تو آگیو یہ بہت بڑا علامہ ہے نہ یہ آوڈیو سنتا ہے نہ یہ کچھ کرتا اب تیرے کو بھائی یہ جاہل کا مددہ کھالی اتنا ہے یہ افرو خان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے بس کیونکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی آواز سن کے میں بھاگ جاتا تھا بھائی بھائی جاہل آدمی ہے مناظر یہ کوئی شرطی نہیں ہے کہ اپنا ویڈیو بناو اپنا چہرہ سامنے لاؤ جب آمنے سامنے بیٹھتے تو جاہل چب آتے نمو کے اوپر بھائی کوئی کپڑا بھائی آتے نا نا کوئی ہلمٹ بہن کے بیٹھتے آتے اور تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے بھوک اب تیرے سامنے آگے بھوک لیکن نہیں اس کی حالت دیکھو ایسی میں پسی نے اس کو آ رہے ہے اس جاہل کو بیچارے کی پیچیز آگئی پیٹ خراب ہو گیا ہمارے اللہ ماؤ کا نام سن کے آگے دیکھ ہمارے لئے وہی بات کابل توجہ ہے جس کے ویڈیو پر بیان کی جائیں تاکہ کسی فریق کو انکار کا کوئی موقع بات میں نہ ملے اب جاہل آدمی تو تو اتنا بڑا قضاب ہے کہ جو ویڈیو میں بول دیتا اس کا انکار کر دیتا اور اکھو خان جو آوڈیو میں بولتا ہے اس کو بھی الحمدلللہ اس کا انکار نہیں کرتا میں سٹارٹنگ میں کہتا کہ میرے گھر پہ بات ہو گی تو نے کہ ہاں میں آ رہا ہوں تیرے گھر پھر تُو نے ویڈیو میں بولا کی میں سترہ مارس سند 2019 کو اپنے موتبر علمہ کے ساتھ تیرے گھر پہ آؤں گا تو نہیں آیا ٹھیک تو نے جلسے میں رات کو جو کنڈیشن تھی اس کو چینج کر دیا اور کہا کہ افو خان میرے سامنے آئے میں اردو میں املہ بولوں گا وہ املہ لکھے تو دس باپ کا ہے تو دس باپوں کی پیدائیش ہے تو دس بات بدلتا ہے میں جو آوڈیو میں بولتا ہوں وہ میری بات ایک رہتی ہے میں دس بات میں نہیں بدلتا ہوں جاہل آدمی تو یہ جو کہہ رہے کہ ویڈیو میں بات کرے گا تو مہتبار ہوگی اب تیرے لئے تو نا آوڈیو مہتبار ہے کیونکہ تیرے کو کرنا ہی نہیں منازرہ تیرے کو افو خان کے نام کا سہارہ لے کے فیمس ہونا ہے تیری عوقات نہیں علمی انداز میں بات کرنے کی چل بیٹا آگے بھو لیکن افسوس کی بات ہے 25 تاریخ آیت گزر 26 ہو گئی آج اور اپو بیگم صاحبہ کا کوئی ویڈیو اب تک سامنے نہیں آیا 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 انشاءالللہ کبھی آئے امید بعد تیرے ناکپور میں انشاءاللہ آؤں گا بڑا سجلسہ ہوگا وہی سٹیج پہ کھڑا ہو کے چل آؤں گا اگر تک اچھے ماباپ کی اولاد ہے تو ہمارے ایک لاگ روپے دے دے اور جس ٹاپک پہ تیرے مہارت حاصلے اس ٹاپک پہ بات کر لے میں انشاءاللہ ویڈیو میں آؤں گا تیرے شہر میں آؤں گا یہاں تک بلکل لائف وہاں پہ بیان دوں گا چل بیٹا تیری اوقات ہے تو کیا بولا کہ انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا ویڈیو میں آؤں گا ویڈیو میں اور ایسا ویڈیو میں آؤں گا کہ میرا چہرہ دیکھ اپو بیگا ہم اپنا ویڈیو نہیں بناتی پچیستہ تو ہم اس کو مو بھی نہیں لگائیں گے اور اس لائک ہی نہیں یہ مناظرہ تو دور کی بات ہے یہ سامنے بیٹھنے گفتگو کے بھی لائک نہیں یہ دیکھئے سامائی الحمدلللہ ساری چال اس کی سامنے آگئی جو انسان فون پہ بات کرنی کہ اس کی حیثیت نہیں ہے وہ آمنے سامنے بیٹھنے کی بات کر رہا ہے اور اب اس نے دیکھا کہ واقعی افو خان اور اس کے عالم دین اس کے ساتھ اگدم آنے کے تیار ہیں اب اس نے ترن چالاکی سے کہہ دیا کہ میں افو خان کو مو نہیں لگاؤں گا اب بیٹا مو میرے لگنا بھی مط میرے مو اگر لگو گئے نا تو ایسی حالت کر دوں گا کتے سے بتر جتنی تمہاری دکان داری چل لیے 20 ہزار روپے کی جو لوگوں سے 20 ہزار روپے لے کے لوگوں کی ماں بہن کو رنڈی رنڈی بولتے ہو نا ساری دکان بیٹا اچھے سب بند ہو جائے گی تو بہت اچھا کیا تُو نے جو خود کہ دیا کہ میں اپنی سننی آوام سے معافی مانگتا ہوں کہ افو خان کو مو نہیں لگا گا تی روکات بھی نہیں جماعت میں ایسا کوئی مرد آج تک بھائی پیدا ہی نہیں ہوا جو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر سکے تم لوگ کالی ویڈیو بنا کے بھوکتے ہو کہ افو خان ویڈیو لاؤ ہے اس کا خون بند ہو گیا ہے یہ تمہارا انداز بات کرنے کا آلی میں یا گنڈا ہے بد جنڈی چور اور آگے بھوکت یہ مباحث کے بھی لائک لیکن آپ کو حیرانی ہوں گی کہ 18 مارچ کو ہم علاوہ سے گھر واپس آئے تھے ناکور پھر بات میں پیچ میں پروگرموں میں بھی چلا گیا 18 مارچ سے لے 25 مارچ تک کل سات دن سات دن میں اپو شمار گیا کہ 18 سے لے 25 تک کتنے آئیڈیو اپلوڈ ہو چکے تو ہم حیران ہو گئے کہ کل تقریبا 24 آئیڈیو بد بخت نڈال چوبیس سے اس کے خبرات پتا چلتی ہے 18 سے لے کر 25 تک صرف ہمارا ایک ویڈیو آیا ہے اور ایک آئیڈیو تین کھبرا گئے اللہ کی بندی اتنی کھبرا گئی ہے بچاری پردادار خاتون کہ 18 مار سے لے 25 مار تک اس نے 24 اور ڈالے بھی 24 ہے یعنی ان کو 24 کے آخر سے بڑی محبت ہے بلکل الحمدلللہ ہم اہل حدیث 24 کریٹ سونا ہیں گولڈ ہیں ہم بلکل میرے بھائی سٹاف کام کرتے شد بلکل پیور کام کرتے الحمدللہ ہم 24 کریٹ سونا ہیں تیری طرح کالے کوئلے نہیں ہے جاہل آدمی اور 24 ویڈیو میں اگر ڈال دیئے تو تیری کیوں لال ہو رہی ہے تیرے چیلے لوگ میرے نام سے اب تک کم از کم میرے بھائی ایک چینل پہ بار بار آوڈیو پڑی ہوں رات دس چینل پہ لوگ نے الگ لگ ویڈیو بنا رکھے ہیں اب تیرے میں کتنا میرے خوف آیا ہوگا یہ بتا بھائی ہمارا تو ایک چھوٹا سا چینل ٹھیک جس پہ میں الحمدلل اللہ سب کا فون اٹھاتا ہوں سب سے بات کرتا ہوں سب کو تیری حقیقت بتاتا ہوں اور بھائی آوڈیو اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں تو 24 ابھی ہوئی ہے نا ابھی تو دیکھ تیری پول کھولنے کے لئے میں کتنے ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک انشاء اللہ ابھی تو رکھ چوبیس ہے نا چوبیس کریٹ سونے سے تک لیے ابھی تک تیرا پالا ابھی تک کسی اچھے انسان سے پڑھا نہیں تھا آج تک تیرا پالا بیرے بھائی جن سے پڑھا وہ بیچارے سیدھے سادھے ہوں اس بار تُ نے باپ سے پنگا لے لیا ہے چوبیس ویڈیو ڈال جو ایک ڈیڑ مہینے سے اپنے ایک چینل پہ میرے نام سے اٹھارا اٹھارا بارہ بارہ جو میرے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوں کم اٹھارا دس بارہ چینل ہے تیرے انڈر میں جن پہ میرے نام سے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے تو میں بھی کہوں کی فاروک رابزی کو افکو خان کے نام کا خوف ہے یہ خوف کی علامت یہ پیمانہ کہاں سے لے کے آتا ہے کیا جاہل تیری بات کا جواب دینے کا بھی من نہیں کرتا تو سامائیں سو کسی دی ایک بات خالی اتنی ہے وہ آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ فاروک جاہل آدمی یہ پان کھانے والا پنواری یہ ہکہ پینے والا ہکہ بات پیچھے اتنی کتابیں رکھا ہوا ہے ایک کتاب کا ایک جو پیج ہوتا ہے وہ بھی اس کی پندے کی اوقات نہیں ہوگی اور یہ جاہل آدمی افو خان کو بیش سے ہٹا رہا چلے بھائیں میرے کو بیش میں آنے کا شوق بھی نہیں ہے اور میرے کو افسوس ہوتا ہے جیسے جاہل کے اوپر میں اپنی زندگی کا ایک مہینہ ویشت کیا پوری تیاری کر لی تھی سارے حوالے ڈھول لیے تھے بہار شریعت اٹھا لائے تھی الحمدلللہ لیکن تو نہ پہلے بیٹھا تھا نہ آگے کبھی بیٹھے گا اور اب تو زندگی میں نہیں بیٹھے گا کیونکہ تیرے کو معلوم چل گیا ہے کہ مولانا ججی سنساری حفظ اللہ اور علامہ جلال الدین کاسمی حفظ اللہ اللہ باد میں آ رہے تھے 3 اپریل 2019 کو جیسے یہ بات تیرے کو پتا چلی تیری حالت ٹائٹ ہو گئی اور تو نے افو خان کو بیٹھ سے ہٹا دیا کیونکہ تو اتنا بڑا چالا کے تیری جو بدھی بہت تیز کام کرتی ہے تو انہیں سوچا کہ بیٹھ میں سے افو کو ہٹا دیں گے افو کو ہٹا دیں گے تو جو وہ دو لوگ ہوگے وہ بھی ہڑی آئیں گے تو سامان جی چال تی اس کی جگہ اور کوئی ہوتا جس کو واقعی مناظرہ کرنے کی اوقات ہوتی دم ہوتا وہ کہتا افو خان تو اپنا چہرہ دکھا چاہے نہ دکھا تو اپنے دونوں آلیموں کو لے میرے سامنے بیٹھ جا تو آوام سے کہ میں افو خان سے بات کرنے کے قابل نہیں افو خان نے میری بھاڑ کر دیئے بہت بزیتی کی ہوگے بیچارے کی چلو خیر اللہ اس کو ہدایت دے اور زبان کو بیٹا کابو میں رکھنا ٹھیک ہے یہ ہے اس کھون اور یہ رنڈی کے اولاد یہ سام میرے بھائی کسی انگوٹا چوسنے بچوں کو بھول مجھے جتنی گالیاں دوگے لوٹ کے تمہارے اپر بھائی میں پہنچا دوں گا ٹھیک ہے اگر آج کے بعد بولا کہ ہائز کا خون آرہا ہے تو میں کہ فاروق خان راوزی ہائز کا خون پیتا ہے میری ماں کو رنڈی کہو گے تو میں بھی کہوں گا کہ فاروق خان اگر تو رنڈی کا اولاد اگر نہیں تو ایک لاب روپے دے ٹھیک رنڈی بھائی دم تھکھ آر کے بیٹ ڈر جاؤ ٹھیک ہے ڈرتا تو میں تیرے باپ سے بھی نہیں ٹھیک ہے اور سالہ کیا بات کرے گا جس کو اکلوتی اولاد پیدا ہو وہ اپنی اکلوتی اولاد کو ٹھیک ہے جو پیسے ہوتے اور پروپرٹی ہوتی ہے اس کی لالچ میں جو پھوپا ہیں ان کو اپنی اکلوتی اولاد دے دی جائے تو پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوگا تم لوگوں کے لئے سیف پیسا ہے سیف پیسا بولتا ہے ٹھیک ہے علم نہیں بولتا وہ تمہیں زبان سے لگتا ہے جو زبان پر بار بار لات ہے نا یہ یہ کوٹھے کی پیدائش ہے اور یہ تو وائف ہے اور رنڈی ہے اور جو دوست ہمارا ساتھ دے دیں گو ان کو بنا دیتا ہے دلال ہیں ٹھیک ہے تیری زبان سے لگتا ہے کہ تو پہلے جا کے اپنا جا کے ٹس کر اور جا کے پتا کر کہ واقعی جس کو اپنا باپ کہتا ہے وہ تیرا باپ ہے یا نہیں یا کوئی اور تیرا باپ ہے کیونکہ لگتا تو نہیں ہے تو ایک باپ کے اولاد ہوتا تو ہمیں سامنے آ کے بات کرتا مولانا ججیز انساری آ رہے تھے علامہ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ آ رہے تھے افو خان بھی سامنے بڑھی آتا تیرے پر موقع تھا کہ افو خان کو بھی دیکھ لیتا اور ان دونوں سے بھی بات کر لیتا لیکن اب پاگل آدمی تو نے افو خان کو بیش سے ہٹا دیا اور اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا ہے کہ افو خان بات کرنے کے قابل نہیں ہے اب بولنا جاہل آدمی تو سامائن آج کے بعد رافزی شیعہ کو میں اب اس نے تو ہمیں چھوڑی دیا ہے آج ہم بھی اس کو چھوڑ لائے جاہل کو ٹھیک ہے چھوڑنے کا معنی صرف اتنا ہے کہ یہ مناظرے والا تعلق جو اس نے رائتہ فیل آیا تھا اس سے میں آزاد کر رہا ہوں لیکن علمی رد انشاءاللہ اس کا طاقیامت تک ہوتا رہے گا ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کریں گے کیونکہ اپنے میرے بیان باجی اس میں اتنے جھوڑ بولے ہیں صحابہ پر ازام لگا ہے ماز اللہ گالی دینے کا اس کا علمی رد انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور بات کو ایک کان سے سنیں ایک کان سے ہٹا دیں اس کو جوتے کی نوک پر رکھ اس کو اڑھا دیں اس کی عوقات نہیں علمی بات کرنے کی اس نے اس کے پاس اتنا اچھا موقع آرہا تھا اتنا بہترین موقع آرہ تھا کہ یہ خان کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا اور اس کے سامنے دو بڑے عالم اہل حدیثوں کے جلال الدین کاسمی اور مولانا ججی سنساری صاحب بھی بیڑھ آتے لیکن اس نے وہ موقع آج اپنے خود کی جو چال بازی تھی اس نے اس موقع کو ہٹا دیا اب یہ زندگی بھر بھوکتا رہے کوئی اس کو موقع کبھی نہیں لگائے گا یہ چیلنج بازی کر کے اپنی عوام کو خوش کر رہا ہے اور ان سے 20,000 روپے ایٹھ رہا ہے اور سنی جو میرے جماعت کے باقی جو اچھے علماء ہیں میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فاروق رابزی یہ سنیت کا نام یہ بدنام کر رہا ہے اس کے نام سے ایک اچھا سب میرے فتوہ ہوتا ہے اس کو جاری کریں اور اس کے اوپر تم بھی لگائیں کہ آج کے بعد کسی کو بھی ماں بہن کی گالی دے کے نہ تو چیلنج کرے اور اگر چیلنج کرے تو پھر یہ کنڈیشن اصول ویڈیو لاؤ فوٹو لاؤ یہ سب نہ کرے سیدھا کے بات کرے اور جو سنی جماعت کے محتبر ہمارے علماء ہیں جن کے امیزت کرتے کہنا ہے کہ اس کے گلے میں پٹا بان کے اس کو رکھ ہے اگر یہ ایسی بھوکتا رہے گا تو ایک نا ایک کے لے جاتی ہے سامائن السلام ولیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ سبحانہ وطالعہ ہم سب کو اچھا رکھے اور ان جائلوں کو ہدایت دے اور فاروق خان رافضی کے لئے واسلام وعلی من اتبال حدا